موسیقی جس کے پلو سے چمکتے ہو شہنشاہ کے بوٹ جس کے پلو سے چمکتے ہو شہنشاہ کے بوٹ ایسے دربار سے بخشی ہوئی دستار پتھو شہر آشوب زدہ اس پہ کسیدہ گوئی گمبد دہر کے اس پالتو فنکار پتھو زور کے سامنے کمزور تو کمزور پہ زور آدل شہر تیرے عدل کے میار پتھو جو فقط اپنے ہی لوگوں کا گلہ کاٹتی ہو جو فقط اپنے ہی لوگوں کا گلہ کاٹتی ہو ایسی تلوار مائے صاحبِ تلوار پتھو عوض بللہ شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ناظرین میں ہوں کامران علی ویوز اور نیوز اپنے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور حکومت اور تحریک لبیگ کے مابین جو ماضی میں واقعات ہوئے اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور سنا آ جا رہا ہے رپورٹیں آ رہی ہیں وزیر داخلہ کا بیان بھی چل رہا ہے کہ تحریک لبیگ کے ساتھ معاملات تیہ ہو گئے ہیں اور قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی کہ ایک فرانسیسی سپیر کو نکالا جائے اب عزیز دوستو بات اتنی سی تھی اس کو مسخ کرنے کے لیے اس معاملے کو متنازع بنانے کے لیے اور بدبودار کرنے کے لیے حکومت نے جو بدبودار کام کیے وہ انتہائی قابل نظمت ہے عشق رسول جو ہے عزیز دوستو اس کو متنازع بنانا جو ہے گستاخی رسول کے برابر میں سمجھتا ہوں گستاخوں کا ساتھ دینے کے برابر سمجھتا ہوں عزیز دوستو عشق رسول اور کفر جو ہے نا وہ نائنٹی ڈگری پہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اور ابو جہل کی نجس زندگی یہ ایک برابر ہو سکتی ہیں کبھی نہیں ہو سکتی ہیں عزیز دوستو عشق رسول کی جو داستان ہے وہ آج سے نہیں اس میں جنگِ یمامہ ہوئی جو میں اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں عزیز دوستو میں تھوڑا سا آگے آتا ہوں قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے غازی علم دین شہید کا مقدمہ لڑا اور اس ہی عشقِ رسول کو دفن کرنے کے لیے علامہ اقبال نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا اس کو اب اس میں عزیز دوستو یہاں پر چاہے آپ آ جائیں یہ غازی علم دین شہید کے جنازے پہ تو وہاں پر بھی ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا حالانکہ وہاں پر جنہوں نے گستاخی کی تھی یہاں کے مقامی لوگ تھے ہندو ہندوستان کے لوگ تھے ابھی غازی ممتاز قادری شہید جو ہے ان کو شہید کیا گیا اور ان کے جنازے کے اوپر ایک کثیر تعداد نے شمولیت اختیار کی کہنے کو کہا جاتا ہے کہ ساٹھ لاکھ لوگوں نے چھے ملین لوگوں نے وہاں پر شرکت کی لیکن ایک پتہ نہیں ٹوٹا گملہ نہیں ٹوٹا پتھر کا ایک کنکر بھی کسی کو نہیں لگا لیکن اب کیا ہو گیا کہ ایسا اچانک ہوا اسی جنازے کے رییکشن میں تحریک لبیک بنی تھی اس کے بعد کئی دھرنے ہوئے کئی جلوس ہوئے پولیس کے کئی تشدد ہوئے لامہ خادم حسین رجوی کو گرفتار کیا گیا کبھی پرتشدد واقعات نہیں ہوئے کبھی جلاو نہیں ہوا کبھی گہراو نہیں ہوا سب کچھ یہاں پر امن طریقے سے ہوتا رہا اب علامہ خادم حسین رجوی کی زندگی میں ایک مائدہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد ان کی وفات کے بعد ایک مائدہ اور ہوتا ہے اور آپ نے بیس اپریل کو آج کے دن قرارداد پیش کرنی تھی لیکن آپ نے مغرب کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا اور علامہ سعید رجوی کو گرفتار کیا اور اس کو نون لیگ پر ڈالنے کی کوشش کی اور آپ اپنے اس ہر واقعے کے اندر ہر نلائکی کے اندر آپ نے ایک ایسا سنٹیمنٹ تیار کیا ہے ہر چیز نواز شریف کے اوپر ڈال دیتے ہیں نون لیگ پر ڈال دیتے ہیں گو کے نواز شریف کو ہم بھی مانتے ہیں کہ اس ملک میں لوٹ خسوٹ کا شریف فیملی نے بازار گرم کیا اس سنٹیمنٹ کو آپ نے پروان چڑھایا پروان چڑھانے کے بعد ایک دیوار تعمیر کی اور اس دیوار کی آڑ میں آپ اپنی ہر نلائکی کو لے کر چھپ جاتے ہیں اور اپنے ورکروں کو بے وکوف بناتے ہیں اندھے مکلد جو ہیں وہ آپ کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور آپ پہ یقین کر لیتے ہیں اب رانہ خوشنود کی تصویر کو آپ دکھا رہے ہیں یخ وستہ سردی کے اندر وہ بنائی گی تصویر ہے اب آپ جو اس کو دلیل کے طور پر لگا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں نون لیگ کے لوگ ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ احساس حسین وزوی کو رانہ خوشنود کے حکم پر گرفتار کیا گیا رانہ خوشنود کی حکومت ہے جس نے پولیس کو آرڈر کیا کہ آپ کو ان پر گولیاں چلائیں نہتے لوگوں پر اور مادل ٹون سانیا جس کی تقریریں کر کر کے آپ برسر اقتدار آئے ہیں اس سے بھی زیادہ وحشیانہ تشدد جو ہے آپ کریں مسجدوں کے اوپر شیلنگ کریں اور آپ لوگوں کی لاشیں گیا دیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی ایک خاتون کی آپ کے ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک خاتون طریقہ لبیک کے نوجوانوں کو کہہ رہی ہے کہ خادم حسین وزوی پہ لانت اس کے بیٹے پہ لانت تم پہ لانت لیکن وہ برداشت کا دامن نہیں اپنے ہاتھ سے جانے دے رہے ہیں اس کی گاڑی نہیں توڑ رہے بلکہ اس کو رستہ دے کے اس کو جانے کی اجازت دے رہے ہیں اگر تشدد کرنا ہوتا تو یہ اس وقت کرتے ہیں آپ نے بلیک آؤٹ کیا آپ نے میڈیا کو بلکل بلیک آؤٹ کر دیا آپ نے کوئی خبر تحریک لبیک کی نہیں چلنے دی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اندرونے خانہ کوئی کاروائی کی جو آپ چھپانا چاہ رہے تھے لیکن سوشل میڈیا کے اندر وہ بے نکاب ہو گئی اور آپ کو موں کی کھانی پڑی آپ نے مسجدوں پہ شہلی کی آپ نے لوگوں کو شہید کیا اب آپ کے اندر میں وہ ویڈیو بھی میں یہاں پہ چلاتا ہوں جس میں ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے جنازے پہ کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ہے کہ میرے بیٹے بازی لے گئے میرے دو ہی بیٹے تھے ایک بیٹا جیل میں ہے ایک کی میت میرے سامنے پڑھ لیا جو دحریک لبیک کی دحریک کے اندر عشق مصطفیٰ اور تائجدار ختم نبوت کی خاطر جو ہے اپنی جانے دے گئے اور دوسرا کیاڈر بند کر رہا ہے میں پیچھے رہ گیا میرے بیٹے بازی لے گئے لیکن اس نے پھر بھی کوئی اپیل نہیں کی کہ جلا دو اس مرک کو آگ لگا دو پارلیمنٹ کو جلا دو پی ٹی وی پہ حملہ کر دو پی ٹی وی پہ قبضہ کر دو آپ کے لوگوں نے ان کو ڈنگر کہا مجھے ان کے جلسوں کے اندر کوئی ڈنگر نظر نہیں آیا نہ کوئی گدھا نظر آیا نہ کوئی کتہ نظر آیا ہاں آگے پیچھے گدھے بھی ہناتے نظر آئے کتے بھونگتے بھی نظر آئے لیکن اس کے اندر کوئی بھی مجھے حیوان نہیں نظر آیا آپ کے ایک سو چھبیس دن کے دھرنے کے اندر مجھے حیوانگی نظر آئی آپ کے اپنے ورکروں نے لڑکیوں کو حراسان کیا ان کے ساتھ دفت درازی کی ایک ٹی وی اینکر خاتون ٹی وی اینکر خاموش کھڑی ہوئی ویڈیو بناتی رہی اور آپ کا ڈھیٹ کراؤڈ پھر بھی اس کے ساتھ دفت درازی کر رہا ہے اس کو حراسان کر رہا ہے وہ افسردہ خاتون افسردہ اینکر وہ ویڈیو بناتی رہی وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی زبان زدہ عام تو اور بھی بہت قصے ہیں جو آپ کے دھرنوں میں ہوتے رہے اس میوزیکل شو کے نام پہ جو رکس ابلیس آپ نے بپا کیا ہوا تھا وہ سب ہر وہ کام ہوا جو ایک ابلیس کو خوش کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے آپ نے ہر کام کیا آپ نے ٹی وی مو ٹی وی سٹیشن پہ قبضہ کیا پارلیمنٹ ہاؤس پہ آپ نے قبضہ کیا آپ نے سب کچھ کیا آپ نے جلاو گھراؤ کیا آپ نے موٹر سائیکل جلائے اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان زندہ انسانوں کو جلانے والے آپ کے اتحادی ہیں اس سے بڑھ کے پی ٹی وی جب بھی پہنچ گئے لوگ سیکٹریٹی آپ کا پاندہ ہے عزیز دوستو آج تحریف لکھائے ہر طرح سے جیت گئی اخلاقی طور پہ بھی جیت گئی علامہ جو حسن فاروق قادری صاحب ہیں میں اگر ان کا نام لینے میں غلطی کر رہا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں اس شخص کے اس نوجوان کے شعور کو میں سلام دیتا ہوں علامہ صاحب نے کس طرح لوگوں کو باندھ کے رکھا کس طریقے سے اس کو علامہ خادم حسین ڈیزوی مرہوم کی غیر موجودگی میں ان کے بیٹے کی غیر موجودگی میں اس کو لیڈ کیا اور کس انداز سے کس ڈیسینٹ انداز سے کس شعوری انداز سے اپنے کراؤڈ کو چلایا آپ یقین کریں کہ یہ قابل ایک تحصیل ہے آپ نے لوگوں کو لاشے گرائے آپ مورال نہیں گرا سکتے ہیں لوگ جوک تر جوک آتے ہیں آپ نے لوگوں کو زخمی کیا مورال ڈان نہیں ہوا زخمیوں کی ویڈیوز ہم پیچھے چلا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ پورے جذبے میں ہیں ایک روزہ دار اس کو آپ نے گولی ماری جب اس کو پانی پلانے کی کوشش کی گئی تو اس نے یہ کہا کہ میں روزے کی حالت میں شہید ہو کر نبی مربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاق حاصل کرنا چاہتا ہوں اور ان کے سامنے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں روزے میں آپ نے پلیٹیکل مائلج لینے کے لیے ہر حربہ کیا اپنے لوگوں کو آپ نے بے وکوف بنایا اندھے مکلد جو آج یہ کہتے پھر رہے ہیں اندھے پجاری کہ یہ پیسے کے لیے ہوا یہ ڈنگر ہیں یہ حیوان ہیں ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے اس سے بھی برا ہونا چاہیے یہ پیسے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ باپ جو اپنے بیٹے کی نئیت پہ ختم کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے بازی لے گئے اس نے کتنے پیسے لیے کیا جو آپ نے سینکنوں لوگ شہید کیے ان کے ورسانے کتنی رقم آپ سے پکڑ لیا آپ نے ہر چیز کو متنازع بنانے کی کوشش کی لیکن آپ پھر بھی ہار گئے سو جوتے بھی کھائے سو پیاز بھی کھائے لیکن آپ مغرب کو خوش نہ کر سکے مغرب کبھی خوش نہیں ہوگا آپ نے ممتاز قادری کو فانسی دیا مغرب نہیں خوش ہوا آپ نے آسیا ملونہ مجرمہ کو فانسی دیا ہر حکمران نے اپنا حصہ ڈالا مغرب کو خوش کرنے کی مغرب کبھی خوش نہیں ہوا آپ نے عزید دوستو کشمیر کا سودا کیا مغرب خوش نہیں ہوا آپ نے عزید دوستو فلسطین کے پیک فٹ پہ گئے مغرب خوش نہیں ہوا اسرائیل کی اسرائیل کی آپ نے عزید دوستو حمایت میں نرمی برتی مغرب خوش نہیں ہوا عزید دوستو آپ نے پاکستان اس حقمرانوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ ان حکمرانوں نے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ادے لیے مغرب خوش نہیں ہوا آپ نے احمل کانسی کو حوالے کیا مغرب خوش نہیں ہوا احمل کانسی کے وقیل نے کہا دو ڈالر پہ یہ قوم اپنی ماں بیچ دیتی ہے آپ نے ہمیں وہ سنوایا آپ کے حقمرانوں بغیرتی نے قوم کو یہ سنوایا مغرب خوش نہیں ہوا آپ نے آفیہ صدیقی کو مغرب کے حوالے کیا مغرب خوش نہیں ہوا آپ نے لاکھوں فوجی دہشتگردی کی جنگ میں مروائے مغرب خوش نہیں ہوا آپ نے عورتیں بھوڑے بچے شہید کروائے مغرب خوش نہیں ہوا دہشتگردی کی جنگ میں آپ نے کتنی قربانیاں کی مغرب خوش نہیں ہوا اپٹ آباد میں آکر عسامہ بن لادن کے نام پہ اس ملک کی خود مختاری پہ حملہ ہوا مغرب خوش نہیں ہوا اوبامہ نے اتنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں زرداری سے توقع کر رہا تھا کہ اس اپٹ آباد حملے کے بعد وہ مجھ سے اتجاج کرے گا کہ تم نے میرے ملک کی خود مختاری پہ حملہ کیا زرداری کا فون آیا تو میری تاریخ کا سب سے مشکل فون تھا جو میں نے اٹھایا لیکن اس کے بدلے میں اتجاج نہ کیا گیا بلکہ مبارک باد زرداری نے دی مغرب تو پھر بھی خوش نہ ہوا مشرف کے بارے میں کولنگ پول اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں آٹھ شرائط لے کر آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ آٹھ میں سے دو بھی منواہ لیں تو میری بڑی سپارتی کامیابی ہوگی مشرف نے خوشنودی حاصل کرنے کی آٹھ کے لیے آٹھ کی آٹھ مان لیں مغرب پھر بھی خوش نہ ہوا عظیب دوختوں مغرب کبھی خوش نہیں ہوگا میرے حکمرانوں نالائک کو مغرب کبھی خوش نہیں ہوگا چے جائے کہ تم ان کے کفر کو اپنا لو قرآن کے مفہوم کے مطابق تب تک مغرب خوش نہیں ہوگا آپ نے نون لی کی آڑ لی آپ نے انڈیا کی آڑ لی بھارت کی آڑ لی کہ بھارت اس میں داخل ہو گیا ہے کیا بھارت نے سادری زمین کو گرفتار کیا تھا کیا بھارت کی فوج فوج نے پاکستان کی عوام پر گولیاں برسائی تھی ہاں بھارت کی فوج نے فوج کی طرح پاکستان کی پولیس نے حملہ کیا تھا آپ نے ڈی ایس پی اور ان لوگوں کو یرگمال بنانے کا ڈراما رچایا اس ڈی ایس پی نے خود ویڈیو میں کہا کہ ہمیں پرہجوم مشتہل حجوم سے بچا کر پناہ دی گئی ہے آپ نے اس کو یرگمالی کا پرچہ بنا دیا آپ تو علامہ سعید رزوی کے ستائیس سٹائیس سال کے بچے کو نہیں ہلا سکے آپ کل ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ میں ملکوں کے سربراہام کو لے کر ان سے بات کروں گا تو وہ پھر اللہ ماں فاروق الحسن قادری نے سبردست بات کی ہے تم اوگرہ کو نہیں منا سکتے تو تم ان حکمرانوں کو کیا مناوگے تمہارے منسٹر تمہاری بات نہیں سنتے بہت جل تم بھی عبرت کا نشان کیونکہ تمہارا بھی کچھ ہے تمہاری اولاد جو ہیں وہ بھی یوٹی پار گئے تم نے بھی ہوا جانا ہے عزیز دوستو تحریکِ لبیت جیت گئی حکومت سب مشینری ساری طاقت تمام گولیاں تمام شل ہونے کے باوجود ہار گئی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پیلا ایکون کا بٹن دمائیں عزیز دوستو ہمارا ساتھ دیں اور ہماری آواز میں آواز بنیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا